میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج جو لاہور میں سربراہی جلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ تو کر لیا گیا کہ یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی اور یہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بین پی مینگل کے سربراہ جناب اختر مینگل صاحب نے وزیراعظم شباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چند دن پہلے زیارت میں جو ایک مقابلہ ہوا اور پاکستانی فوج کے ایک کرنل صاحب تھے جو کرنل لائک صاحب ان کو اغوا کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور اس کے بعد دعویٰ یہ کیا گیا کہ وہاں پہ ایک مقابلہ ہویا اور اس مقابلے پہ نو افراد مارے گئے ہیں اب وہ جو لوگ مارے گئے ہیں تو اختر مینگل صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان مارے جانے والوں میں پانچ افراد پہلے سے سرکار کی حراست میں تھے ان کو اٹھایا گیا تھا اس کا ثبوت ان کے پاس موجود ہے کہ کس آدمی کو کب کس دن کہاں سے اٹھایا گیا اور پھر اس کو رپورٹ کیا گیا بقاعدہ اور ان کے جو لوہکین ہیں وہ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ پانچ افراد اختر مینگل صاحب کے بقول سرکاری حراست میں تھے ان کو مار کے ان کی لاشیں وہاں پھینکی گئی ہیں تو انہوں نے اختر مینگل صاحب نے وزیر آدم شباز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ زیارت میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے مارے جانے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور اختر مینگل صاحب نے خاص طور پہ وزیر آدم سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ انکوائری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کروائی جائے تو یہ اختر مینگل صاحب کا آج مطالبہ ہے انہوں نے شباز شریف صاحب کو پنچا دیا ہے اور اب شباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود ہی کسی مناسبت پہ اعلان کریں گے کہ انہوں نے یہ انکوائری کب کرانی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھے اور ان کے ساتھ بھی مسنگ پرسنز کے ایشو پہ ان کی علیت کی ہوئی تھی چار ووٹ ہے ان کے اور شباز شریف صاحب کی اکثریت دو ووٹوں کی ہے تو اگر اختر مینگل صاحب کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو پھر آپ خود سوچ لیں لہذا یہ اگر لاہور میں اگر زرداری صاحب نے اور شباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرمان صاحب نے ایک اعلان کر دیا ہے تو یہ اعلان جو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے لیکن جو اختر مینگل صاحب نے شباز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے تو موصل ناجہ صاحب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ تو اس وقت لندن میں ہیں میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اختر مینگل صاحب نے مطالبہ کیا ہے شباز شریف صاحب سے تو شباز شریف صاحب کو اس پہ کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ تو ظاہر ہے ایک فیصلہ ہے اس قسم کا فیصلہ ہے جس میں مشاورت بھی ہوگی اور ایک جوڈیشل کمیشن کا ان کا مطالبہ ہے تو اس میں کابینہ کا بھی جو ہے فیصلہ آئے گا اور اس میں دیکھا یہی جائے گا کہ مطالبہ جہاں تک ان کے جو اختر مینگل صاحب کے ریزرویشنز ہیں اور جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں یقینی طور پر ایک بہت بڑی سیاتی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کی بات کو سنا بھی جانا چاہیے اور ان کا جو مطالبہ ہے ان کے مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا قیام بھی ضروری ہے اب جوڈیشل کمیشن اور جو ہے اس کا جو قیام ہوتا ہے یہ ایک قانون کے نیچے کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ جو یہ جوڈیشل کمیشن ہے اس کے لیے حکومت وقت جو ہے وفاقی حکومت یہ بھیجے کی جو اختر مینگل صاحبی طرح مطالبہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا جو یہ جوڈیشل کمیشن ہے اس کو وہ لید کرے گا اور اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی تو یہ اس طرح سے ہوگا لیکن اختر مینگل صاحب کی جو بات کر رہے ہیں جو ہمارے اہلائے ہیں اور یقینی طور پر شباز شریف صاحب جو ہیں کیونکہ میں سوکر پاکستان میں نہیں ہوں اور یہ ایک نئی دیویلپمنٹ ہوئی ہے تو جو شباز شریف صاحب ہیں وہ اختر مینگل صاحب کا بہت اعترام بھی کرتے ہیں اور ان کا ہماری جماعت میں بھی ان کا ایک اور خاص طور میں بلوچستان کی جو سیاست ہے اس میں بھی ان کا ایک کت کٹ ہے تو ان کی بات کو بالکل کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور ان کی بات کے اوپر یقینی طور پر ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا اچھا سوہیب شہید صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اختر مینگل صاحب نے مطالبہ کیا ہے شباز شریف صاحب سے آج کے دن اس کی کیا حیمیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے صاحب بہت امپورٹنٹ ہے صرف ایک بات میں رانجل صاحب کی بات کر کے یہ جو انہیں مارچ کیا تھا مارچ میں ہی مارچ کیا تھا ان کا ٹائٹل تھا مہنگائی مقاو مارچ بھائی مہنگائی تو آپ نے وہ کر دی ہے جو ہم سوچوں سے بھی بڑھ کر اور پھر تین چار مہینوں میں اگر اس وقت فریش الیکشنز ہو جاتے دیکھیں نا آپ یہ ملک بچانے آئے تھے نا فریش الیکشنز ہو جاتے ہیں اگلے پانچ سال کے لیے جو بھی حکومت آتی تو کم سے کم اس کے ساتھ یہ میں بھی بات کرتا اس کے ساتھ ہمسائی ممالک بھی بات کرتے کوئی سیٹویشن چینج ہوتی اور ہماری جب تک دیکھیں پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ایکانومکل سٹیبلیٹی کو آپ بھول جائیں جو مہنگل صاحب نے وہ طالبہ کیا ہے میں کہتا ہوں اور مہنگل صاحب بڑے پرنسپل مین آدمی ہیں وہ کبھی اپنی بات جو انہوں نے بات کی ہے اب اگر جوڈیشن کمیشن یہ نہیں بناتے جس کا زیادہ امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں بنائیں گے تو یہی اس بات یہی مہنگل صاحب کے یہ جو چار ووٹ ہیں اس کے گلے پڑھیں گے اور یہ ڈیزول اسمبلی کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا ابنان خان اب آ کے بیٹھ جائے وہ کہہ جی اب میں حکومت کرنے لگا ہوں وہ تو ممکن نہیں ہے اب یہ جس دن وہ پیچھے اٹھتے ہیں تو اسمبلیاں فارغ ہوتی ہیں اعتواد کا ووٹ کہنے کے لیے ایک دن کہے پریزیڈنٹ صاحب اگلے دن کے پاس بندے پورے نہیں ہونے چونکہ وہ جو انہوں نے کھٹے کیے پھر سندہ اس میں لوٹے وہ تو گئے فارغ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکنومک سٹیبلیٹی اس وقت آئے گی جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی آپ پولٹیکل سٹیبلیٹی کس طرح آئے گی اب دو تین دن کے بعد جب چیف منسٹر پنجاب چینج ہوگا